وہ کہتے ہیں دعائے باثر ہوتیں خالد کی میں کہتا ہوں کوئی زیر اثر اب تک میں ہی آیا آداب آپ دیکھ رہے ہیں آواز دا وائس اور میں ہوں آپ کے ساتھ امینہ ماجد آج میں ساتھ موجود ہے پروفیسر خالد محمود جو ایک پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ اردو کے عدیب ہے اور اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمن بھی رہ چکے ہیں آئیے کرتے ہیں ان سے بات بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے شکریہ جیسے ہم نے دیکھا آپ نے اردو کیلئے بہت خدمت کری ہے ابھی تک تو آپ کتنی کتابیں لکھ چکے ہیں اور زیادہ تر کن موضوع پر ہوتی ہیں میں نے اردو کی خدمت اگر کیے تو کم کیے اردو نے میری خدمت زیادہ کیا کیونکہ میں میں یہ جو کچھ بھی عزت شہرت یا فارغ البالی جو بھی حاصل ہے سب اردو کے توسط سے اور اردو کی دین ہے اس لیے اگر ترازو میں میری خدمت اور اردو کی خدمت جو میرے لیے رکھا جائے تو اردو کی خدمت کا پلہ بھاری ہوگا اس کے علاوہ میں نے یہ ضرور ہے کہ اردو سے مجھے اخت کی حد تک محبت ہے اب جس شخص سے جس اردو سے اتنا گہرا رشتہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پورا گھر کا ماحول علاقے کا ماحول اور ہم نے جن مقامات پر تعلیم حاصل کیے وہاں سب اردو کا ماحول تھا اور یہ زمان جب ہم نے پڑھنا شروع کی تو ہمیں اس نے اپنی محبت میں بلکل اپنی آگوش میں لیا جکڑ لیا اور اس کے بعد سے آج تک ہم اردو کے ساتھ ہیں اور اردو ہمارے ساتھ ہیں دوسری زمانے بھی ہمیں پسند ہیں لیکن میں نے اپنی زندگی میرا جو وطن ہے مدبردیش ہے مدبردیش میں بھوپال کے نزدیک ایک بستی ہے سرونج مالوہ میں وہ میرے بات ربھومی ہیں ہندیم اگر کہیں تو مدبردیش میں تعلیم سب بھوپال کی ہے میں جامعہ میں سن شہتر میں آیا تھا اور پھر میں نے چالیس سال پورے جامعہ میں ملازمت کی وہاں میں میں نے جامعہ کے ایک سکول میں شروع میں پڑھایا جامعہ کے ہی سکول میں پھر دپارمنہ بھردو میں آیا اور وہاں پھر میں پروفیسر بھی ہوا اور تقریباً ہماری ستائیس کتابیں ہیں مختلف موضوعات پر اور ان کو لکھا تو میرے جو میرا جو پی ہیڈی کا مقالہ ہے وہ سفرنامے پر کام ہے اس کا بھی یہ ایک لطیفہ یہ ہے کہ مجھے سفر کرنے کا مہت شوق تھا تو بچپن میں ہم ہمارا جو گھرے لو معاول تھا اور جو حالات تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ سفر کریں تو ہم نے سفرنامے پڑھنا شروع کر دیئے کہ چلیے گھر بیٹھے بیٹھے سفر کرتے ہیں تو ہم اس طریقے سفرنامے پڑھتے رہے اور دنیا بھر کی سیر کتابوں کے اندر کتابوں سے سیر کرتے رہے آپ نے کن کن کاموں کو انجام دیاں مطلب آپ کی لیڈرشپ میں بنیادی طور پر تو ہمارے تدریسی کام ہیں یعنی پڑھنا پڑھانا اچھا پڑھنا پڑھانا میں نے دونوں نام اس لیے ساتھ لیے کہ پڑھانے کے لیے پڑھنا ضروری ہے اگر آپ صرف پڑھانے ٹیچر ہیں اور آپ خود نہیں پڑھتے تو آپ اپنے طالب علموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ کو خود ہی نہیں آتا تو آپ دوسروں کے کیا پہنچائیں گے تو میرا اپنا جو تجربہ بھی ہے اور سب لوگ یہ بات کہتے بھی ہیں کہ اچھا ٹیچر یا طالب علموں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے محبت کریں مقبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے قوت بازو کافی نہیں ہے یعنی بلکہ قوت علم اگر آپ علم ہیں تو پھر آپ کو لوگوں سے محبتیں بھی ملیں گی اور عزت بھی ملے گی تو پہلے خود پڑھئے اور اس قابل بنیے کہ جب آپ کلاس میں جائیں تو اور طالب علموں کو اپنے ایسا مطمئن کر دیں کہ جب وہ اپنی کلاس سے نکلیں تو وہ سوچے کہ ہم جیسے کلاس میں آئے تھے ویسے کہ ویسے باہر نہیں گئے کچھ لے کے نکلے ہیں کچھ ہمیں ان ٹیچر صاحب جو ہمارے استاذ ہیں ان کے ذریعے کچھ ملا ہے تو جو ضروری چیزیں ہیں میرے نزدیک جن پہ میں ضرور دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو کلاس میں پابندی سے جانا اور پوری مہنے سے آپ کے طالب علموں کو پڑھانا اس سے پہلے مطالعہ کر کے جانا اگر آپ روزانہ بھی کسی چیز کو پڑھا رہے ہیں کسی مضمون کو موضوع کو تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ روزیں اس کو فریش کر کے تازہ کر کے جائیے جس ہم دیکھ رہے ہیں نئی جنریشن جو ہے وہ اردو کی طرف اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے تو اس کی بارے میں آپ کیا کہنے چاہیے اب یہ اچھا آپ نے سوال بھی کیا اور یہ اردو کی طرف رجحان بڑھ تو رہا ہے لیکن کچھ اس میں خامیاں بھی فیلال ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اردو زبان کے طرف تو رجحان بہت بڑھ گیا مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی بہت نوجوان شاعری کر رہے ہیں اور بہت سے نوجوان جو ہے وہ یعنی آگے بڑھ رہے ہیں اردو بشیق نہ بھی چاہتے ہیں ساؤت انڈیا میں تو بہت سے کلاسے میں بلکہ مزارس تک میں کئی جگہ بچے مل جاتے ہیں تو وہ زبان اپنے ساتھ زبان جو ہے مکمل جب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ اس کی رسم الخط بھی ساتھ ہو تو اب افسوس کے بات یہ ہے کہ رسم الخط کی طرف رجحان کم ہو گیا ہے یعنی ایک اردو زبان تو لکھتے ہیں اور بولتے بھی ہیں اچھی زبان بولنے کوش کرتے ہیں دو چیزوں کی کمی آپ کو بہت محسوس ہوگی جو ہمیں ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ اب کوئی کچھ اگر لکھتے ہیں آپ کو ان کو شیر بولیں یا آپ مشاعروں میں دیکھیں جو لوگ آکے خوب داد لوٹتے ہیں اور مشاعر پڑھتے ہیں لیکن جو جس کاغذ سے وہ مشاعر پڑھنا ہے اگر وہ کاغذ آپ دیکھیں گے تو وہ ہندی میں لکھا ہوگا ہندی بہت اچھی چیز ہے لیکن ہندی کا کام ہندی میں کیجئے اردو کا کام اردو میں کیجئے اور رسم الخط جو ہے اس کا لازمی حصہ ہے اگر رسم الخط جو ہے اس لباس کو آپ اتار دیں گے تو وہ تو زبان جو ہے بالکل تو اس میں کمدور ننگی ہو جائے گی تو اس لیے یہ ایدار و جہان کم بات دوسری بات یہ ہے ایک جو خاص جو تبجید دلانے چاہتا ہوں آپ کی وہ یہ کہ آج یعنی جو تلفظ ہے اس میں روڑ بہت کوتہیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے بہت سی وجہ ہیں پورا محولی بگڑوائے ٹی وی دیکھیں گے تو میڈیا ہمیں سوچل میڈیا پر آتے ہیں تو بولنے والے وہ ہیں لکھنے کے اندر تو تلفظ کا عالم یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کچھ کہنا ہمیں حروف کا تلفظ تو تقریبا غائب ہی ہے یعنی یہ کہ اس میں اس کے قید نہیں ہے کہ اس میں نان مسلم لوگ ایسا بلتے ہیں مسلمان بھی شین اور قعب اور غین اور یہ سب یہ لفظ جو ہیں وہ ان سے ادائی نہیں کرتے ہو بہت سے ہمارے اپنے عزیزوں میں اپنے گھرانوں میں خاص طور سے یوپی کے بات کر رہا ہوں کہ عقیل اگر نام ہے تو عقیل کہنے والی ہی نہیں ملتے عقیل کہہ رہے ہیں اگر نام صدیق ہے تو وہ گھر کے لوگ ہی قافی نہیں نکال پر رہے ہیں میں تو فیضاباد گیا وہ مجھے احرات ہوئی کہ وہ جگہ جہاں کہ اردو آغاز ہوا ہے وہ اس میں فیضاباد کہنے والے بھی زیادہ تلق فیضاباد فیضاباد گاجی آباد فیضاباد گاجی آباد تو یہ اردو کو صحیح طریق سے نہیں سیکھنے کی وجہ ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے آنے کی وجہ سے کہیں نہ گئی کتابیں پڑھنے کی عادت کم ہو گئی ہے تو اس میں صدھار کیسے آسکتے ہیں کتابیں پڑھنے کی عادت تو حالانکہ کتاب سے جس کو محبت ہو جائے وہ کتاب سے اچھا وفادار دوست ہو نہیں سکتا کوئی بھی سچی بات تو یہ ہے جس کی کتاب سے دوستی ہو گئی وہ کبھی تنہا بھی نہیں رہتا وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی آ جائے رہا تو سوچتا ہے اگر یہ کہا گیا اگر یہ کچھ پڑھنا چاہتے پڑھ لیتے تو اب وہ جو محبت ہے اور جو رشتے اور جو دوستی کتاب سے تھی ہمارے مدرگوں کی یا جو لوگ ہیں ان کی ہے وہ باقی چیزوں پر لیکن یہ جو آپ کہہ رہی ہے یہ بالکل صحیح ہے اور نیچرل بھی ہے فتری ہے کہ لوگ جو ہے اس میں جو کچھ پڑھتے ہیں لکھتے ہیں وہ تو ختم ہو جاتا ہے اس کو تو بار بار ویسا نہیں رہتا کہ سرحانے کتاب رکھی ہے جب چاہے آپ نے اٹھا کے پڑھ لی جیتنی چاہے پڑھ لی اس کے بعد جب موقع ملا ہمارے سرحانے بھی کچھ کتابیں رہتی ہیں خاص طور سے میں تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ایک دو کتابیں ہمیشہ ایک استاد کے پاس سے رہنا چاہیے بھوپال سے تو اس پر آپ نے اللہ میں اقبال بھوپال گئے کئی بار جھیل کے کنارے بیٹھ کر ان کے قریبی بالکل جس کو اقبال اقبال پارک اقبال میدان کہلاتا ہے وہ جگہ جہاں اللہ میں اقبال مجلب قیام تھا ان کا اقبال میدان اس کا قریبی وہ ہے تو وہاں رہ کر انہوں نے کئی نظمیں بھی کہیں اور وہ بھوپال کو فخر ہے اس بات کا کہ جن جن چیزوں پر فقریں ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ میں اقبال بھوپال میں رہے جیسے آپ کی غزل ہے جس کا ایک مصرہ ہے ہر شاعر کی پکے دشمن ایک غالب ایک ہاں تم نے یہ یاد دلایا میں مجھے یاد آ گئی تھی لیکن یہ کہ اصل میں یہ ایک رد عمل رییکشن تھا میں ان پہ دو یہ میں نے غصے میں گئی تھی غزل پھوری تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہم نے پہلے جب نوجوانی میں طالب علمہ اپنی شاعری کرتے ہیں نا غزلے کہتے ہیں اور ایک دوسرے خوب داد دیتے ہیں وہ اتنی داد دیتے ہیں اور داد دینے میں یعنی حد سے آگے نکل جاتے ہیں دوست اب جس پدرہ سال کا ہے ہم بھی اس زبانے میں تھے اس پدرہ سال اٹھارہ سال چودہ سال وغیرہ اور وہ اسلام داد دیتے ہیں کہ چونکہ ہمارے سامنے سب سے بڑی نزید تو عظمت کی دلیل تو اقبال و میر ہی ہے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی وہاں کیا شیر کہا یہ تو یہ تو بالکل غالب کے ٹکر کہا ہے اور کبھی کوئی کہتا تھا کہ یہ تو میر سے آگے نکل گئے تو میر و غالب کا مقابلہ وہ لوگ کرتے رہتے تھے اور جو صاحب غزل کہتے تھے وہ بھی سمجھے لگتے تھے کہ اچھے میں تو میر تک پہنچ گیا تو اپنے آپ کو ہو میر و غالب سمجھے لگتے تھے لوگ وہ ایک کم عمری ہوتی تھی اور جو ساتھی بھی ایسی ہوتے تھے جنہوں نے نہ میر کو پڑھا نہ غالب کو نام سنا اور بالکل یہ کہ وہ غالب امیر تو یہ ہم لوگ سب اس میں مبتلا تھے نوجوان ہر جگہ ہو جاتے ہیں تو جب بعد میں یہ ہوا کہ ہم نے اس قابل ہوئے کہ میر کو پڑھیں غالب کو پڑھیں جن سے ہمارا مقابلہ ہم نے یہ پڑھا تو ہمیں معلوم با کریں یہ کیا ہے خفی زندگی گزاری میر و غالب نے جن موضوعات کو جن مضامین کو باندھا ہے وہ ان مضامین کو تو ہم ہم سے تو ہزار گناہ بہتے رہے بھئی ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے شاید ایک شہر بھی نہیں کہا ہوگا ہم نے غالب جیزہ اور جیزہ یہ کیا کیا ہی مقت تھی تو وہ اس نے میر نے چھوڑا ہی نہیں ان لوگوں نے کچھ سب کچھ فن کے آئینے میں انہوں نے جو ان کا طریقہ کار تھا جو ان کی فکر تھی تو وہ سارا کا سارا انہوں نے اس طرح سے کہہ دی ساری باتیں کہ اب کچھ چھوڑا ہی نہیں لیسے لگتا ہے کہ بچے ہی نہیں باقی لوگوں کے لیے تو انہوں نے بالکل سب کچھ کہہ کے رکھ لیا اور ایسے نئے انداز سے کہا کہ اس سے بہتر اب خیال میں نہیں آتا جب کسی کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں اب تو وہی لوگ اپنے آپ کو اچھا سار سمجھتے ہیں جنہوں نے قاجے سے ان کو بڑھا رہی ہیں تو میں نے غزل کہی تھی اس غزل کا ایک مسئلہ آپ نے پڑھا ایک شروع مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں رکھے اپنے پاس اپنے گھر میں رکھ لیا سب غزلوں کا فن ایک غالب اکمیر گھر میں رکھے غزلوں کا فن اکمیر لہجہ وہجہ شوقی ووقی سارے ان کے کھیل دونوں شاتر دونوں پرفن ایک غالب اکمیر پیچھے پیچھے سارے شاعر وہ بھی کتنی دور آگے آگے دو ہی سجن ایک غالب اکمیر تو یہ ہماری پوری غزل ہے اچھے خاصی پوری طبیل جس کے آپ نے شہر سننہ مسئلہ سنایا تو مجھے یاد آئی تو وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے یہ غالب کی کیونکہ ایک طرح سے وہ احتجاج بھی کہ لیجے اس کو بھی اور ان کو خراج بھی کہ لیجے اعتراف اعتراف بھی ہے خراج بھی ہے ہمارے سارے جذبات جو ہیں سمٹ کر اس غزل میں آگے تھے لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا اور اپنے بھی اتفاق سے غبصرا ہی دورہ دیا تو وہ یہ سلسلہ جوانی کا تھا تو ایک پورا ایک ایسا ماحول تھا کہ وہ اس ماحول نے ہم نے چونکہ تھوڑے بہت مدرسوں میں فارسی عربی پڑھی وہ بھی شد بھی تھی تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ تلفظ اور اعملہ اور یہ ساری چیزیں ہماری مدرسوں میں پڑھنے سے یہ فائدہ تو ہوتا ہے جامعہ میں بھی آتے ہیں لوگ ان کے تلفظ بھی صحیح ہوتے ہیں اور ان کا اعملہ بھی اور فارسی عربی سے تھوڑی قربت رہتی ہے تو مشکل سے مشکل لفظ کو بھی تو وہ ایک اس اس منظر میں آنے والے طالب جو ہیں وہ جلدی سے اس پر دستر حاصل کر لیتے ہیں تو ہماری خوشبختی بھی ہے کہ ہم نے بھی اپنا آغاز وہیں سکیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ بات میں اعتماد یہ رہا کہ وہ غلطی ہم نہیں کر پاتے چھوٹ 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 چیزیں ابھی جیسے کے لفظ بولا میں نے اکثر لوگ غلطی بولتے ہیں جبکہ صحیح لفظ غلطی ہے اب کیا ہے کہ جن لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ غلطی ہے وہ بھی ایک عام ماحول ہے نا غلطی ہے غلطی ہے آدمی غلطی کر دی تو میں نے دیکھا کہ پڑھے لکھے لوگ وہ لوگ بھی جن کو علم ہیں وہ بھی اتنا احتیاط نہیں کرتے ہماری دو بچپن سے عادت کیونکہ مدرسے میں وہاں ڈال دی گئی تھی اور ایسے ایسے الفاظ کے غلطی ہم کرتے تھے تو سردرنش کی ہوتی تھی اور آتے لیے گواہیں ہماری کیسے چڑیاں بھی پڑتی تھی اور اتنی سزا کا مقائل بھی ہوں کیونکہ اگر نہیں ہوتی تو ہم جیسے لوگ تو شاید کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے کچھ چیزیں رٹ کے یاد کی اس دوانے میں کچھ ایسی دعائیں وغیرہ اور میں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جو کچھ رٹ کے یاد ہمیں کیا تھا وہ سب یاد ہے آج تک اور جو ہم نے سوچ سمجھ کے یاد کیا تھا وہ بھلا دیا جسے ینگ جنریشن جو اردو لٹریچر کی طرف آ رہی ہے اسے آپ کیا صلح دینا جائیں گے ابھی جو میں نے بیٹا جو گفتگو کی ہے پوری باتیں یہ سب دراصل انہی لوگوں کے لیے ہے اگر وہ سنتے ہیں اس کو تو یہ سب صلاح انہی کے لیے ہیں لیکن ایک بات اور میں اضافہ کر دوں کہ ایک چیز جو جو بہت سب سے زیادہ مفید تر ہے خالی اسادزا کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ طلابہ کے لیے وہ ہے ایک متعلق متعلق کے اصل میں ہر چیز جو ہے اس کو بہتر بہتر کرنا ہے اپنے ذہن کو وسیع کرنا ہے کوئی بھی کام آپ کو کسی علم سے وطالق کرنا ہے تو اس کا متعلق ضروری ہے آج کل کیا ہے کہ لوگ شارٹ کٹ سے نکلنے کے کوشش میں رہتے ہیں یہاں تک کہ لوگ پی ایڈی کر رہے ہیں ان کا بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہاں بھی کہیں کچھ لکھائے بنیادی چیزوں تک پہنچنے کے بجائے وہ لوگ دوسروں کا لکھا ہوا لیا اس کو جمع کر دیا یا یہ کہ اپنا کسی سے لکھوا بھی لیا چلیے لکھوانے والوں کو تم عامنا لگی ہے لیکن اگر خود بھی لکھ رہا ہے تو کوشش کرتے ہیں نوٹس مل جائے نوٹس جو ہے یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے خاص طور سے اس طرح کے بڑے بڑے انتعانوں میں جیسے پی ایڈی یا ایم نوٹس کیا ہوتا ہے بھئی آپ چیزوں کو بالکل تفصیل کے ساتھ اور اچھا اب ایک بنیادی چیزیں ایک چیز بہت زور دور دہتا ہے میرا کہ مبادیات پر آپ کو دسترس ہونا چاہیے بنیادی چیزیں کسی بھی کسی بھی فن کی کسی بھی یعنی سنف کی بنیادی چیزیں اگر آپ غزل پڑھنا ہے یا پڑھانا چاہتے ہیں تو غزل کی بنیادیں غزل کیا ہے کہاں سے آئی اس کے اس کا پورا پورا اس میں یعنی کیا کیا صاف ہے لوگ جو ہیں اس کو اگر پڑھتے ہیں قوافی قافیہ یا ردیف تو وہ جانتے ہی ہیں لیکن اگر ان سے پوچھیں کہ آپ اس میں سے کونسی ضروری ہے تو وہ دونوں کو لازمی بتا دیں گے قافیہ بھی ضروری ہے اور کب بعض لوگوں سے پوچھا کہ بھئی اس کی پوزیشن کیا ہے پہلے قافیہ آتا ہے کہ ردیف تو اس کی بھی خبر نہیں رہی تھی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا تعلق کے یعنی بلکل بنیادی اجزاء سے تو جو اجزاء ترقیبی ہیں ساری اصناف کے بات کر رہے ہوں میں تو اجزاء ترقیبی کی جو بنیادوں پر یا ان کے تاریخ پر اس پہ بھی نظر آپ کے رہنا چاہیے کوئی اگر شاعر ہے تو اس کے لیے بھی بہت لازمی ہے ضروری ہے کہ وہ سب پہ اور تعلیب علموں کے لیے تو اور بہت زیادہ ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے وہ اپنے آپ کو تعلیب علمی سمجھتا رہے ویسے تو اصادزاؤں کو بھی چاہیے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو تعلیب علم سمجھتا رہے تعلیب علم کا مطلب تو یہ ہوتا ہے علم کی طلب تو علم کی طلب وہ بھی ہے جو بی ای آئے میں کر رہا ہے اور اگر طلب ہو تو استاج جو ان کو پڑھا رہا ہے اس کو بھی قائد سے دیکھ جائے تو طلب رکھنا چاہیے اور تعلیب علمی کی طور پر وہ اپنے آپ کو سوچنا چاہیے تاکہ علم کی طلب اس کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرے تو یہ ایک جو خاص چیز ہے جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ ہر چیز کو مبادیات یعنی بنیادی چیزوں کے اوپر ان کی نظر ہونا چاہیے دسترس ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ مطالعہ نہیں چاہیے اور جتنا بھی وسیع وطالعہ کر سکتے ہیں جو مضبون آپ پڑھنا ہے اس سے مطالعہ بھی کیونکہ سارے مضبون دوسرے سے قریب بھی ہوتے ہیں تو ان سے جیسے کہ کوئی شخص کسی ہی محلے میں رہتا ہے تو وہ اپنے گھر کے بارے میں تو سب جانتا ہے لیکن پڑوسی کے بارے میں کوئی پوچھ لے کہ یہ صاحب رہتے ہیں ان کا نام کیا ہے یہ کون ہے تو نہیں بتا جو لوگ نہیں بتائیں گے تو وہ یعنی سماج کے کیسے ان کو ہم تسلیم کریں گے کہ آپ کو پڑوس کی پڑوسی کا علم نہیں تو جس طرح آپ پڑوسی کا علم ہوتا ہے یا ہونا چاہیے اسی طرح سے جو سنف آپ یعنی پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں اس کے جو دوسری اصناف ہیں عدب کی تو ان اصناف پر بھی نظر آپ کی ہونا چاہیے جتنی ہو سکتی ہے تو اس لئے آپ کی نظر میں وسط ہو ذہن میں وسط ہو اس کا طریقہ مطالعہ اور اعتماد آپ کا اس مضمون پر ہو اس سبجکٹ پر ہو جس میں آپ کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو اعتماد قائم کرنے کے لئے مطالعہ مطالعہ سے بہتر کوئی دوسری اور چیز میری نگاہ میں نہیں ہے صرف مطالعہ مطالعہ اور مطالعہ تین بار بھی اگر آپ یہ پوچھیں گے تو تینوں بار میرا جواب یہ ہی ہوگا اور یہ دوں نظر تو یہ جو یہ میں اکل ہے نہیں کہنا سبھی لوگ سمجھتے اس بات کو اور اچھے طالب یہی کام کرتے ہیں انہوں نے چھوڑتے نہیں اور اس کے لئے تھوڑا سا موبائل سے آپ کو فاصلہ بنانا پڑے گا اس سے یعنی یہ کہ اب آپ کو کتاب کے طرح کرنا پڑے گا کتاب جو ہے وہ اہم چیزیں مطالعہ کے لئے تو کتابی سب سے کامانے والی اس کو آپ جس طرح چاہیں مجھ کا پڑھیں اس سے حاصل ہوتا ہے بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی